گو کے ابھی وہ ایسی عمر میں تھی جب بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے شہزادے اچانک خوابوں کی سرزمین پر دوڑنے لگتے ہیں لیکن ایک تو حالات نے اسے اندر سے سہما کر رکھ دیا تھا دوسرے اب اپنی کمائیگی کا احساس تھا جو وہ خزدن ان راہوں سے نظرے چرا رہی تھی جن پر سیف و رحمان بہت چپکے سے اس کے لیے کوئی خواب رکھ چھوڑتا تھا وہ ڈرتی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی اس نے کوئی خواب آنکھوں میں سجا لیا تو پھر اس کے اور امہ کے لیے یہ ٹھکانہ بھی نہیں رہے گا اور ڈرتا تو وہ بھی تھا لیکن بہرحال مرد تھا اور اسے بہت سے چو راستوں کی خبر تھی اس لیے پہلے اشارے کنائے سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب کسی طرح بھی وہ متوجہ نہیں ہوئی تب اس روز پہلے ہی مقام پر اس کی کلائی تھام گیا تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو جی وہ حیران کم پریشان زیادہ تھی مت انجان بنو میرے دل کی دنیا تہو بالا کر کے اتنے اتمنان سے کیسے ہو تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ رو دینے کو ہو گئی بہت اچھی طرح جانتی ہو تم میں تمہارے ساتھ مزاک نہیں کر رہا نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوں محبت کرتا ہوں تم سے اعتراف بھی کر رہا تھا تو انتہائی غصے کے عالم میں اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی بس کریں صاحب بیگم کو پتہ چل گیا تو کھڑے کھڑے نکال دیں گی اور اگر وہ کہہ دیتا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے پروا نہیں تو شاید اس کی روانی سے بہتے اشک تھمگ جاتے لیکن وہ خاموش ہو کر رہ گیا جیسے خود بھی اسی بات سے خائف ہو پھر کہنے لگا مجھے خود ہی احساس ہے کہ ممہ کو معلوم ہو گیا تو خید چھوڑو اس بات کو اور دیکھو رونا بند کرو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے وہ دپٹے کے پلو سے آنکھیں ساف کرنے لگی بیگم کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی شاید اسی طرف آ رہی تھی اور وہ جلدی سے بولا اب نہیں رونا سمجھی اور اس کے ساتھ ہی کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا اس نے حیران ہو کر دیکھا پھر بیگم کی نظروں سے بچنے کے لیے برطند ہونے لگ گئی اور پھر بے آب ہو گیا زندگی میں اگر ہر خدم پھول کھنے لگے تو وہ کہاں تک ان سے نظر چراتی گو کہ اس نے کبھی محلو کے خواب نہیں دیکھے تھے اور یہ تو خسمت کی بات تھی محلو کا راجہ تو خود چل کر آیا تھا ہزار خائف سہی پھر بھی محبتوں کے اعتراف پوری سچائیوں کے ساتھ کرتا تھا یہ صحیح ہے کہ کلزوم میں سب کے سامنے میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا لیکن یقین رکھنا کہ میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی وہ بہت نادان نہیں تھی لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پائی اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے تم جانتی ہو ممہ بلکہ میرے گھر میں کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ میں تمہیں وہ خزن خاموش ہو گیا تو کچھ دیر انتظار کے بعد وہ کہنے لگیں میں جانتی ہوں صاحب میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں اور جب آپ کو بھی معلوم تھا تو پھر مجھے خواب کیوں دکھائے خواب دکھائے ہیں تو تعبیر بھی دوں گا لیکن اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا میں انتظار میں عمر بتا سکتی ہوں صاحب اوہو کتنی بار منع کیا ہے کہ صاحب نہیں کہا کرو اس نے ٹوکنے کے ساتھ ہی خدر شوکی سے پوچھا کیا کہوں راجہ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کی گرف سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے سے آتی رشنہ سے ٹکرا گئی ارے ارے یہ تنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو رشنہ بمشکل سمل کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تو گھبراہٹ میں اس کے موں سے الٹا سیدھا نکلنے لگا وہ میں اوپر صفائی کرنے گئی تھی لیکن راجہ میرا مطلب ہے وہاں چھوٹے صاحب ہیں چھوٹے صاحب تمہیں کیا کھا جائیں گے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے نہیں نہیں ہاں وہ کیا کہیں گے بھلا خیر تم صفائی وغیرہ بعد میں کر لینا اس نے سراسا سر ہلانے پر اقتفاق کیا اور جلدی سے کچن میں آگئی اب اسے کوئی کام برا نہیں لگتا تھا پتہ نہیں اممہ کس حساب سے کہتی تھی کہ اپنے آپ کو نوکر نہیں سمجھو اور اب وہ سچ مچ خود کو کچھ اور ہی سمجھنے لگی تھی محبت کی راہ گزر میں ایسی ہے کہ اگر اس میں پھول کم خار زیادہ ہوں تب بھی ابتدائی مراحل میں نظر صرف پھولوں پر ہی ٹھہرتی ہے وہ بھی بڑی مگن سی محبتوں کی کلیوں سے دامن بھرتی چلی آ رہی تھی حالانکہ وہ ایک بار ناشتے کی ٹیبل پر بیگم کو یہ کہتے سن چکی تھی کہ وہ رشنا اور سیف کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی ہیں اور سیف کے لیے وہ لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں لیکن اس نے پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ اسے یقین دلا چکا تھا کہ وہ صرف اس کا ہے اور اسی کا رہے گا اس وقت بیگم گھر پر نہیں تھی اس لیے دوپیر کے تمام کاموں سے فارق ہوتے ہی وہ ان کے ساتھ کورٹر میں آ گئی رشنا اور روبی کو دوپیر میں لمبی تان کر سونے کی عادت تھی اس لیے بھی اسے اتمنان تھا کہ کسی کام کے لیے اسے نہیں پکارا جائے گا اما آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں تھک جاتی ہوں گی اس نے زبردستی اما کو لیٹنے پر مجبور کیا پھر شاپر میں سے اپنا دوپٹہ نکال کر کارنے لگی کچھ دیر بعد ہی سیف کی آواز سنائی دی غالباً دروازے پر رکھ کر پکا رہا تھا بوا اس کا دل یک بارگیز بڑی زور سے دھڑکا کنکھیوں سے اما کو دیکھا تو وہ اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی ارے یہ تو سیف میاں کی آواز ہے آجو بیٹا اندر آجو اس نے ایسی ہی جھکی نظروں سے اسے آتے ہوئے دیکھا پھر بظاہر اپنے کام میں مصروف ہو گئی آج جلدی آگئے بیٹا کھانا نکال دوں اما یہی سمجھیں کہ وہ اسی غرص سے آیا ہے لیکن اس نے منع کر دیا نہیں بوا آپ بیٹھیں آرام سے یوں بھی میں کھانا کھا چکا ہوں بس اسی لئے چلا آیا کہ گھر میں بہت خاموشی ہے ممہ کہاں ہے کچھ بتا تو رہی تھی بیگم میں نے ٹھیک سے سنا نہیں شاید تمہارے لئے کوئی لڑکی دیکھنے گئی ہوں گی آج کل تو ان پر بس یہی دھن سوار ہے اچھا اما کی بات پر وہ اشتیاخ ظاہر کرتا ہوا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا پھر کنوکھیوں سے اسے دیکھ کر بولا واقعی اب میری شادی ہو جانی چاہیے بیگم بھی یہی چاہتی ہیں ممہ چاہتی تو ہیں لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رگیا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا بوا آپ اس کی شادی کب کر رہی ہیں دعا کرو بیٹا اللہ جلد ہی وہ گھڑی لائے میں نے صاحب سے بھی کہا ہے کہ کوئی اچھا رڑکہ دیکھیں اس کے لئے تو بتائیں اس کی شادی کے ذکر پر اما ایک دم سنجیدہ ہو گئی جبکہ وہ شریر ہو رہا تھا اس کے گھونے کے باوجود باز نہیں آیا مجھ سے کہا ہوتا بوا میں تو اب تک بیسیوں لڑکے آپ کو دکھا چکا ہوتا اللہ بھلا کرے تمہارا کوئی ہے تمہاری نظر میں اما پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئیں تو وہ سر کھجاتے ہوئے بولا ہاں ہے تو صحیح ایک لڑکہ لیکن لیکن کیا اما نے انتہائی بے سبری کا مظاہرہ کیا تب ہی گاڑی کے ہورن پر وہ باکلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے بولا میرا خیال ہے ممہ آگئی میں پھر آپ سے بات کروں گا بوا آپ فکر نہیں کرئے گا اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز خدموں سے باہر نکل گیا تو وہ جو خود کو انجان ظاہر کر رہی تھی اس کے جاتے ہی اما کو دیکھنے لگیں تو وہ اخ بھر کر بولیں خسمت کی بات ہے اگر آج ہم پیسے والے ہوتے تو بیگم کو اس کے لیے ادھر ادھر لڑکی نہ تلاش کرنی پڑتی کیا مطلب اس نے چونک کر پوچھا لیکن اما اپنی ہی سوچ میں تھی اور جیسے اپنے آپ سے بولیں صاحب کبھی تو کچھ زور نہیں چلتا ورنہ ہم ملازموں کے کوارٹر میں پڑے ہوتے کیا کہہ رہی ہیں آپ وہ لچکر خدر زور سے بولی تو اما چونک کر اسے دیکھنے لگیں پھر اٹھتے ہوئے بولیں کچھ نہیں تم اپنا کام کرو میں ذرا بیگم کے پاس ہوا ہوں شاید انہیں کوئی کام ہو یوں ہی کتنے دن گزر گئے وہ دیکھ رہی تھی کہ اما شدت سے اس کی منتظر ہیں کہ کسی دن وہ پھر اس طرف آ نکلے تو اما اس سے تفصیلی بات کریں لیکن وہ نہیں آیا اور آپ اس نے محسوس کیا کہ اما اس کا انتظار چھوڑ کر کسی اور الجھن میں ہیں جانے کیسی الجھن تھی جس نے انہیں گم کر دیا تھا کسی بھی بات کو اسے بار بار دہرانا پڑتا پھر انہیں جنجور تھی تب کہیں جا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی کتنے دن وہ ان کی اس کیفیت پر جنجلاتی رہی اس روز ٹوکتے ہوئے روحانسی ہو گئے اما آپ کو کیا ہو گیا ہے میری بات کیوں نہیں سنتی تمہاری نہیں سنوں گی تو کس کی سنوں گی بیٹا اس کے روحانسی ہونے پر اما نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور دیرے دیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی کہو کیا کہہ رہی تھی کچھ نہیں وہ روٹے ہوئے لہجے میں بولی اور چھکے سے پلکوں تک آئی نمی کو صاف کرنے لگی ارے تم تو نراز ہو گئی پگلی کوئی ماں سے بھی نراز ہوتا ہے اما نے جھک کر اس کی پیشانی چومی آپ کو بھی تو مجھے کوئی بات نہیں بتانی ہوتی اتنے دنوں سے پریشان پھر رہی ہے اس نے بالآخر ٹوک دیا میں پریشان ہوں اما نے جیسے خود سے کہا پھر اس سے بولی پریشان نہیں ہوں بیٹا بس اب میں تمہیں کیا بتاؤں بتائیں نا اس نے مچل کر اسرار کیا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اما کہنے لگیں تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے ابا میاں کے ایک بھائی بھی ہیں میں نے بھی صرف ان کا نام سنا تھا یا پھر بس ایک بار تمہاری دادی کے انتخال پر دیکھا تھا تمہارے ابا میاں بتاتے تھے کہ انہیں شروعی سے بڑا آدمی بننے اور کہلوانے کا شوق تھا اس شوق میں باہر نکل گئے جانے کتنا عرصہ باہر رہ کر واپس آئے تو اپنا کاروبار شروع کیا لیکن خسمت نے ساتھ نہیں دیا جو کما کر لائے تھے وہ سب ڈوبنے لگا لیکن ہوشیار آدمی تھے اس سے پہلے کہ کنگال ہو جاتے ایک بڑے گھر میں شادی کر لی اور سسر کی مدد سے نہ صرف یہ کہ ان کا کاروبار بلکل ٹھپ ہونے سے بچ گیا بلکہ انہوں نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا لیکن ان کی بیوی ہوشیار عورت تھی پھر یہ بھی جانتی تھی کہ سب کچھ اس کے باپ کا دیا ہوا ہے اس لئے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی ان دنوں تمہارے اببہ میاں اور تمہاری دادی انہی کے پاس رہتے تھے اور جو سلوک وہ عورت تمہاری دادی کے ساتھ کرتی تھی وہ تمہارے اببہ میاں سے برداشت نہیں ہوا اس لئے وہ ماں کو لے کر اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں چلے گئے اور تمہارے تایا اببہ بزدل آدمی تھے کبھی پلٹ کر ماں اور بھائی کی خبر نہیں لی اممہ اہد رفتہ کو دھوراتے ہوئے وہیں کھوئی ہوئی تھی ذرا دیر کو چپ ہوئی تو پھر چپ ہو کر بیٹھی رہ گئی جبکہ نگاہوں میں ایک ایک منظر گھوم رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ماں کو تایا اببہ کا خیال کیسے آ گیا دل چاہا پوچھے لیکن پھر خاموش رہی اور کتنی دیر بعد اممہ پھر کہنے لگی جب میں شادی ہو کر آئی تو اکثر تمہاری دادی کو بڑے بیٹے کے لیے مغموم دیکھا پھر بھی ان کے پاس جانا چاہتی تھی بس انہیں یہی دکھ تھا کہ بڑا بننے کے جنون میں ان کے بیٹے نے اپنا آپ بیش ڈالا کہتی تھی وہ پیسے والا ہو کر بھی غلام کا غلام ہے پھر ان کے انتخال پر میں نے بھی اس شخص کو دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ماں کے مرنے پر کس طرح اجنبیوں کی طرح آیا تھا تمہارے ابا میاں کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھے تو ایسے شخص سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی تھی جب تمہارے ابا میاں گردو کی بیماری میں مقتلح ہوئے تو میں نے مشین سمحال لی مجھے اور تمہارے ابا میاں کو بھی یہ گوارہ نہیں تھا کہ ہم ان سے مدد مانگے پھر جس شخص کو اپنی ماں کا خیال نہیں تھا وہ ہمارا کیا خیال کرتا بہرال وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی وقت ہمیں اسی راستے پر لا کھڑا کرتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے اسے ہی تقدیر کی ستم زریفی یا کوئی اور آزمائش کچھ بھی ہے ساری آزمائشوں سے کڑی آزمائش ہے کہ جب ساری دنیا آجنبی ہو گئی ہمارے لئے اپنے ہی گھر کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو انتہائی مایوسی کے عالم میں مجھے خیال آیا بھی تو کس کا تمہارے ابا میو اور دادی کی طرح اسی طرح دلبرداشتہ ہو کر نکلے تھے کہ دوبارہ اس طرف نہ آنے کی خسم کھالی تھی اممہ کی آواز بوجل ہو کر خاموش ہو گئی تو وہ جو دم سادے پڑی تھی ایک دم پوچھنے لگی آپ تائے ابو کے پاس گئیں تھی اممہ فوراں جواب نہیں دے سکیں تو وہ ان کے ہاتھ ہلا کر بولی بتائیں نہ اممہ آپ گئیں تھی ان کے پاس اور کہاں جاتی کون تھا ہمارا تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے ہم پر زندگی تنگ کر دی تھی اپنی بے بسی پر اممہ کے آنسو چھلک گئے اور دوپٹے میں جذب کرتے ہوئے بولیں مایوسی کے اندھیر میں مجھے ایک ہی کرن نظر آئی تھی اور میں نے سوچا کہ تمہارے تائے ابا کتنے ہی سنگدل سہی یتیم بھتی جی کے سر پر ہاتھ تو رکھی دیں گے یوں تمہاری خاطر میں ان کے پاس چلی گئی انہیں تمام حالات بتائے کہ تمہارے ابا میاں کے انتخال کے بعد لوگوں نے کس طرح اکیلی عورتوں کا جینا حرام کر دیا ہے پھر کیا کہا انہوں نے اممہ کے ذرہ سے رکنے پر اس نے بے سبری سے پوچھا بس بیٹا بڑی مشکلوں سے وہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ دینے پر آمادہ ہوئے وہ بھی اس شرط پر کہ ان کی بیگم کو پتہ نہ چلے کیونکہ وہ عورت ابھی بھی ان کے غریب رشتہ داروں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی بارال میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے کبھی خود کو ظاہر نہیں کریں گے آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اممہ ہم یہاں ٹھیک تو ہیں اسے بہت دکھ تھا میں ابھی کی نہیں اس وقت کی بات کر رہی ہوں بیٹا جب ہم اپنے گھر میں تھے اممہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے سمجھائے واقعی عجیب سا لگ رہا تھا نظرے چراتے ہوئے بولیں تمہارے تایا اببہ سے بات کرنے کے بعد ہی تو میں تمہیں لے کر یہاں آئی ہوں کیا مطلب وہ ایک چھٹکے سے اٹھ بیٹھی پھر جیسے آپ ہی آپ سمجھ میں آ گیا تو انتہائی تاثف میں گھر کر بولی اممہ یہ یہ گھر میرا مطلب ہے کیا یہ تایا اببہ اور وہ صاحب آرام سے بیٹا میں تمہیں یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ صاحب ہی تمہارے تایا نہیں اممہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھلا اببہ میاں کے بھائی دکھ اور بے یقینی کی کیفیت میں وہ ٹھیک سے بول ہی نہیں پا رہی تھی اور اممہ تو پہلے ہی اس دکھ سے گزر چکی تھی اب تو ان کا دل ٹھہر سا گیا تھا اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولی بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارے تایا اببہ کا کچھ زور نہیں چلتا اور تمہاری دادی نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا کہ پیسے والا ہو کر بھی غلام ہے پھر تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ برسو تمہارے اببہ میاں بستر مرک پر پڑے رہے کبھی یہ پوچھنے نہیں آئے انہوں نے اگر ہمیں اس کوارٹر میں جگہ دے دی ہے تو اسے احسان سمجھو ٹھیک کہتی ہیں آپ احسان ہی تو ہے ان کا وہ چھوٹے سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کتنی خوش ہوتی ہوں گی نا اببہ میاں کی روح کہ ان کے بھائی نے ہمیں سرد و گرم سے بچا لیا ہے میں ایسے لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم دل پر لے بیٹھو گی نہیں اممہ آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا پھر اب بھی نہ بتاتی پتہ نہیں سب کے سامنے جاتے ہوئے اب مجھے کیسا لگے گا روشنہ اور روبی اس کا نام ہوتو تک آتے آتے رہ گیا اور وہ نظر چھرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی اممہ کچھ دے تو خاموش رہی پھر کہنے لگی اصل بات تو وہیں رہ گئی جس کے لیے مجھے یہ ساری حقیقت بتانی پڑی اور کیا بات ہے وہ کچھ سہم کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی اور ایسا انکشاف جو اس کی خوت برداشت سے بڑھ کر ہو سچ مچ اسے مار ڈالے گا اور اس کی کیفیت بھاپ کر اممہ نے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا پھر اس کی پیشانی چوم کر بولیں تم بہت جلدی گھبرا جاتی ہو اب میں تم سے کوئی بات نہیں کہوں گی نہیں اممہ اب بتائیں کیا بات ہے اب میں پریشان نہیں ہوں گی اس نے پھر مچل کر اخرار کیا تو اممہ نے پھر سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور خدر توقف کے بعد کہنے لگیں اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے وہ ایک روز سیف نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ بتائے گا بعد میں موقع ملنے پر میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ خود تم سے شادی کرے گا میرے خدا ٹھہرے ہوئے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور ایسی ہی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ پوچھا کیا انہیں معلوم ہے کہ اممہ ہم نہیں بیٹا اممہ فوراں بولی کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے تمہارے تایابا کے اور ان سے میں وعدہ کر چکی ہوں تم بھی خیال رکھنا کہ کبھی کسی کو خود سے اپنے بارے میں نہیں بتانا میں کیوں بتاؤں گی اور اممہ سیف سے آپ نے کہا نہیں کہ ہمارا ان کا کیا جوڑ اور پھر اصل بات کی طرف آگئی کہا تھا بیٹا بلکہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ جو بات مو سے نکال چکا اس سے نہیں ہٹا ساتھ ہی یہ اعتراب بھی کیا کہ اس کے ماباپ اس رشتے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے اور انہیں راضی کرنا تو دور کی بات وہ تو ان سے کہنے کی حمد بھی نہیں رکھتا عجیب الجھن میں ڈال دیا ہے اس لڑکے نے مجھے مجھے